بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا پاکستان کا بڑی مشکل میں پاس شکا ہے آپ کوئی نہیں بچے گا کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کی ڈیٹیئر میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سکرائیب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشکل کر سکیں کس کس کو یاد ہے ڈاکٹر شاہ مصود کی وہ ہاتھ میں لگی ہوئی اتکڑیاں اور کس کس کو یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہ مصود جب ستر دن جیل سے رہنے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے اپنی داستان سنائی اور کس کس کو یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہ مصود نے جو جیل کاٹی ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتے ایک محبے وطن پاکستانی صحافی ہونے کے ناتے جو انہوں نے جیل کاٹی اور ان کے اوپر جو مقدمہ تھا پی ٹی وی کرپشن کیس جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کس کس کو یاد ہے وہ دہشتگرد جو کہ ڈاکٹر شاہ مصود کے ساتھ پیٹ کر جائے کرتے تھے کس کس کو یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہ مصود بقیادت اور بیٹر بستار میں ایڈمیٹ تھے تو ان کو جو جو ان کی طبیعت خراب تھی اور جو ان کے ساتھ بیٹی جو ان کا دل کی پوزیشن رہی دماغ کی پوزیشن رہی اور کس کس کو یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہ مصود نے پاکستان کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں دیں اور ہمیشہ سچ بولنے کا ساتھ دیا آج پاکستان کے ایک اور صحافی جو کہ جان کے صحافی ہیں ایفان صدیقی ایک ایسا صحافی جو کہ گرفتار ہوتا ہے کلم اٹھاتا ہے اور ساتھ اس کی ہاتھوں میں اتکڑی ہوتی ہے اور لوگ اس کے اوپر وویلہ مچاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہتکڑی نہیں ہونی چاہیے یہ استاد ہے دیکھیں استاد کا اترام اپنی جگہ ریاست کا اترام اپنی جگہ پاکستان کا اترام اپنی جگہ اور تمام اداروں کا اترام اپنی جگہ میرے خیال میں استاد کو اتکڑی نہیں لگنی جائے گی لیکن استاد کو چاہیے کہ اگر ایک استاد ہے اگر کوئی شخص استاد کی مرتبے کے اوپر فائز ہے دیکھیں میرے جو استاد ہیں یا آپ لوگوں کے جتنے بھی استاد ہوں گے ٹیچرز ہوں گے میڈمز ہوں گی یا پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں کلم پکڑا کر آپ کو بقیادہ طور پر لکھنا پڑھنا سکھایا تو کیا ایسے استادوں کو کیا ایسے لوگوں کو جو کہ ہمارے لیے مشلے راہ ہوتے ہیں یہ صحافی اور یہ جو اینکر جو کہ ہمارے لیے مشلے راہ ہوتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ کبھی کوئی مکان کرائے کے اوپر دے دینا چاہیے جس کے آپ کے پاس رسیدے نہ ہوں جس کے آپ کے پاس الائٹمنٹ لیٹر نہ ہوں اور مریم ورنزیر صاحب آباد میں آ کر چلائیں مسلم لیگ نور کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچھی ہیں چلائیں کتنے صحافی کتنے میڈیا اینکرز اور کتنے سارے وہ لوگ جو کہ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر سارے لوگ چلا رہے ہیں اور ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ نہ انصافی ہوگی نہ انصافی اس ٹائم ہوتی ہے جب ایک شخص استاد وہ اس طرح کا کام کرے جو کہ پاکستان کے خلاف ہو اور یہاں پر نیشنل ایکشن پلان کی بھی میں بات کروں گا اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے حامد میر کو انکلوٹ کر لیتے ہیں حامد میر نے پیچھے کافی کچھ کہا تھا کہ میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں تو اب یہ ان کے لیے ایک الارمنگ وارننگ ہے کس طرح وارننگ ہے دیکھیں آج ایفانس دیکھی جو گرفتار ہوئے اس کے بعد اب میڈیا کی مشکل اور مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے زرازم عمران صاحب نے میڈیا کا اتصاب کر کے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے میرے خیال میں اگر کوئی میڈیا کا شخص اگر کو ایسا کام کرتا ہے تو پہلے اس غریب سے پہلے جو غریب غلطی کرتا ہے اس سے پہلے میڈیا کا اتصاب ہونا چاہئے اور اگر کوئی لیڈر غلطی کرتا ہے تو لیڈر سے پہلے میڈیا کا اتصاب ہنا چاہئے کیونکہ یہ میڈیا ہمارے لئے ریڑ کی ہٹی ہے پاکستان کی موششت اور جو پاکستان ترقی کرتا ہے یا پھر کسی ملک میں کوئی اگر چیز درخی کرتی ہے تو اس میں میڈیا کا کردار ہوتا ہے عمران حان صاحب کو لوگوں نے جو ووٹ دیئے اس میں میڈیا کا کردار تھا میڈیا نے کافی لوگوں کو موٹیویٹ کیا بقیادہ طور پر بتایا کہ عمران حان صاحب کو آپ سیلیکٹ کریں بقیادہ طور پر جا کر ان کو ووٹ دیں اور آپ عمران حان صاحب کو اگر الیکٹ کریں گے اور سب کچھ کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے میڈیا نے اچھا رول کے داردہ کیا اور یہی میڈیا جب مریو نواز صاحبہ نواز شہید کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے اور ایسے کالم لکھتا ہے جیسا کہ افان صدیقی نے لکھے اور اپنے کلم کو بیچتا ہے تو پھر اس ٹائم میڈیا کا احساب کرنا لازمی ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے نبی قرآن صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رجیطانانو بھی چوری کر دی تو میں ان کو بھی یہاں پر وہی صدا دیتا یعنی کہ ہاتھ کار دیتا انہوں نے بقیادتوں پر فرمایا تھا جب عزوزہ ظلم نے یہ فرما دیا کہ چور کے لیے ایک ہی صدا ہے اور جو ہمارا اسلامی فلائی ریاست یعنی کہ مدینہ کا قانون بھی یہی ہے کہ چور چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اعلیٰ مردبے کے اوپر فائز ہو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو صدای عرب ہے وہاں پر لوگوں کے بقیادہ ہاتھ کٹنے ہوتے ہیں چاہے وہ شدادہ ہو شدادی ہو جو مردی ہو وہاں پر ایک ہی قانون ہے اور وہ چوری کرنے والوں کے صدا ہاتھ کٹ دیتے ہیں اور اگر وہاں پر زنا یا اسرہ کا کام ہو تو سنسار کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر لوگ بچ جاتے ہیں اور پھر میڈیا کے میں آ کر بیان کرتے ہیں ڈاکٹر شاہ مصود کی وہ گرفتاری وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے پرداش کیا کیا وہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے میں الفاظ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں یہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے آپ کے جو دن گزر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے جو ڈاکٹر شاہ مصود نے زندگی کے دن گزارے جیل میں وہ واپس نہیں آ سکتے جب یہ لوگ نیکس لوگ کوئی بھی جب لوگ جائیں گے جب اس طرح کہ آج ایک اور صحافی چلا گیا ہے کل ایک اور صحافی جب جیل میں جائے گا اور جب جیل کی آواہ کھائے گا تو اس ٹائم اس کو یاد آنا چاہیے اور یقینک آئے گا کہ میں نے لفافہ کیوں لیا تھا جب آپ لفافہ لیتے ہیں تو آپ قوم سے ملک سے غداری کرتے ہیں تو جو شخص قوم سے غداری کرے ملک سے غداری کرے تو میرے خیال میں وہ استاد کروانے کا لائق نہیں ہے میں انفاظ بڑے بڑے یوز کر رہا ہوں سچی کروی باتیں کر رہا ہوں شاید کسی کو اتراز ہوئے نہیں آپ نے استاد کی عزت نہیں کر رہے ہو استاد کا اعترام سر آنکھوں کے اوپر استاد کے بینا ہم کچھ نہیں ہیں استاد ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے لیکن استاد کو چاہیے کہ اگر ہمیں سکھاتا ہے تو پلیز برائے مربانی کدھ بھی ایسا کام کریں کہ ہم ہمارے لیے وہ آئیڈیل بن جائیں آپ جو انکرز ہیں شاہ مسود ہوگے حامد میر ہوگے سابر شاکر ہوگے کاشف قدر طور پر ہوگے اس کے علاوہ جتنے بھی انکرز ہیں سید تلو سین ہوگے آسمان شرازی ہوگی جیسمین منظور ہوگی اگر یہ لوگ ایسا کام کریں میڈیا کے اوپر بھی آگر کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اگر کوئی اچھا کام کرتا تو ہمیں اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن جب کوئی بندہ اتنے اعلیٰ مردمے کے اوپر فائز ہو اور وہ اس طرح کا کام کرے تو ہمارا دل دھوک جاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے اوپر سے اعتبار ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن خلشو کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان لوگوں نے سیدھی راہ کے اوپر لانا ہوتا ہے لیکن یہ خود بٹک چکے ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام صحافیوں کو اللہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ میڈیا میں ہیں یا میڈیا سے باہر ہیں اللہ تمام کو اداعیت دے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کا یہ لوگ سوچیں ایک خاندان کو بچانے کے لیے ایک نواز شریف کو بچانے کے لیے مریعہ نواز شریف کو بچانے کے لیے زرداری کو بچانے کے لیے مولانا وزرال امان کو بچانے کے لیے یا پھر عمران کو بچانے کے لیے یہ اپنا رول کے اداع نہ کریں بلکہ یہ رول وہ اداع کریں جو پاکستان کے لیے ہے دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے کیا اس نے کبھی کسی لیڈر کا سوچا پاکستانی فوج آپ کا میرا اور اس ملک کا سوچتی ہے اور اپنی جان دیتی ہے ہمیں وہ اینکر کی ضرورت ہے ہمیں میڈیا کے وہ تمام نمیدان کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے لیے جان دے دیں لیکن لفافہ نہ لیں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں لیکن لفافہ نہ لیں اور ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کے لیے خالص طور پر پاکستان کے لیے کام کریں اور ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان یہ نعرہ لگایا تھا مشرف نے لیکن اس نعرے کو ہمیں اپنانا چاہیے یہ نہیں کہ مشرف نے کہا تھا تو میں مشرف کو مانتا ہوں میں اس کے اس باق کو مانتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہمارے لئے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے جب ہم کرتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ سوچیں گے کہ یہ جو درتی ماں ہیں جو کہ قیدعظم نے ہمیں بڑا پیارا تحفہ دیا تھا اب ہمیں اس کو صحیح کر کے جوٹلائز کرنا پڑے گا اور اس کے جتنے بھی زخائر ہیں اس کو استعمال کر کے پاکستان کو اوپر لے کے جانا پڑے گا اور پھر اقبال کا علامہ اقبال کا اور قیدعظم کا پاکستان بنے گا اور تب بنے گا جب ہمارے زہن میں امانت داری ہوگی نیکس وڈیو تاک کے لئے دے جارت اپنا اپنے پیاروس کا بہت سارا خیال رکھے گا گوہ میں یاد رکھے گا اور اینڈ کے اوپر میڈیا آپ نہیں بچے گا آپ ماشیہ نہیں بچے گا اللہ حافظ پاکستان زیدہ بار پاکستان کوئی مہندہ بار موسیقی موسیقی